بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرس ورنس اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میت کی دنیا بھائی ازرا آج کا ہمارا ٹوپک ہے پارشل فریکشن چپٹر نمبر فائی فرسٹ ریر میت کا جبکہ ہم نے پریویس لیکچر میں فور چپٹر کو کور کر لیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر فائیو کو اور میں کوشش کروں گے کہ ایک ہی لیکچر میں آپ لوگ کو پارشل فریکشن کا فل کنسپٹ دے دوں اور یہ چپٹر نمبر ایک ہی لیکچر کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پارشل فریکشن ہمارے پاس کیا ہے پارشل فریکشن جو ہے مطلب کسی بھی ایک فریکشن کو لے کر ہم مور دین ون فریکشن میں تبدیل کر دینے کا نام پارشل فریکشن ہے فار ایکزمپل ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایکزمپل دیتی ہوں فار ایکزمپل میرے پاس ہے وان اوور سکس اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں وان اوور ٹو اور ٹری لکھ سکتے ہیں نا اور اس کو ہم اس کو میں ایسے لکھ سکتے ہوں وان اوور ٹو مائنس وان اوور ٹری دیکھیں کیسے لکھا کیونکہ دوبارہ سے وان اوور سکس آجے گا اس کا ہم نے ایلسیم لینا ہے ٹو اور ٹری ایلسیم لیا تو ٹری مائنس وان آگیا تو ہمارے پاس ٹری مائنس وان اوور ٹو آگیا تو وان اوور 3 میں سے 2 نکالنے تو 1 over 6 آ گیا مطلب جو آنسر آیا ہے وہ ہی دوبارہ سے ہمارے پاس جو given question تھا وہ ہی دوبارہ سے آ گیا ہے ٹھیک ہے مطلب 1 by 6 کو میں اس کو 2.3 اس طرح سے میں لکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے 2.3 کو پھر میں اس طرح سے لکھ سکتی ہوں مطلب 1 over 6 کو میں 2 طریقوں سے لکھ سکتی ہوں میں نے یہی کہا ہے نا کہ fraction کو more than 1 fraction میں تبدیل کر دینے کا نام partial fraction ہے next دیکھتے ہیں کہ some important terms ہیں تو میں آپ لوگ کو اپنے طرف سے concept دوں گی اور وہاں سے example دوں گی جیسے ہی میں دوں گی تو یہاں سے یہ سارے کے سارے point ہمارے clear ہو جائیں گے conditional equation identity rational fraction یہ تمام کے تمام point clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ میرے پاس ہے اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا concept لیں کہ resolution fraction ہمارے پاس کیا ہے جو fraction کے اندر ہم process کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے resolution ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے conditional equations دے دی گئی ہے کہ conditional equations کیا چیز ہے اب conditional equations میں کیا ہے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ equations کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے نا ہمارے پاس conditional equations conditional equations ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں equation کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے equations مطلب ایسا expressions جس کے اندر equality کا sign آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں equations ایسا expression جس میں equality کا sign آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں equations for example میرے پاس ہے 2 plus 3 is equal to 5 2 plus 3 is equal to 5 یہ equality کا sign آ گیا 2 plus 3 is equal to 5 ٹھیک ہے اسی طرح سے میں لکھ سکتی ہوں A is equal to B یہ تو ہوگی equation اب ہم میرے پاس ہے conditional کس کو کہتے ہیں conditional یہ ایسی equation جس میں ہم کچھ خاص values کے لئے true کر دیں مطلب کوئی خاص specific values کے لئے تو true ہو لیکن specific values کے علاوہ وہ true نہ ہو for example ایک میں چھوٹی سی example دیتی ہوں اس میں کہ میرے پاس ہے 2x plus 2 is equal to 1 ٹھیک ہے میں یہاں سے remove کر دوں پھر سمجھاتی ہوں یہ conditional equations کا concept میرے پاس ہے conditional equations 2x plus 2 is equal to 1 ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ 2x plus 2 اس میں کون سا digit ہم پھٹ کریں real number کون سا پھٹ کریں ہم اس میں digit ہم تو ہمارے پاس 1 آجیں کون سی values پھٹ کریں یہاں سے نکال کے دیکھتے ہیں کہ 2x ٹھیک ہے 2x plus 2 is equal to 1 ہے ہمارے پاس تو 2x یہ ادھر جا کے 2 plus کا ہے ادھر جا کے minus کا ہو جائے گا 1 minus 2 آگئے تو x is equal to minus 1 آگئے اور یہ 2 multiple آگے دیوائید ہوگئے تو ہمارے لئے ہمارے پاس یہ جو values ہے x is equal to minus 1 by 2 کے لئے یہ specific point ہے ہمارے پاس اس کے لئے true ہے otherwise نہیں ہے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہی put کر کے دیکھتے ہیں ہم values کو x minus 1 by 2 کے اندر ٹھیک ہے 2 x x کی جگہ پہ کی آپ ڈھ کر ہے minus 1 by 2 minus 1 over 2 آگیا ٹھیک ہے اور plus 2 is equal to 1 آگیا اب یہ 2 2 کے ساتھ cancel ہوگیا minus 1 plus 2 is equal to 1 اور minus 1 2 سے minus 1 نکال دے تو 1 is equal to 1 تو یہ true ہو گیا یہ ہم نے proof کی ہے کہ condition لگا دینا کوئی specific values کے لیے کہ اس چیز کے لیے true ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں conditional equations next ہمارے پاس ہے identity identity equations ہمارے پاس کیا ہے identity equations میں ہے کہ ایک ایسی equation جو تمام value کے لیے دروست ہو ٹھیک ہے conditional میں کیا تھا specific values کے لیے دروست ہو لیکن identity میں کیا ہے کہ تمام values کے لیے دروست ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان دونوں میں different یہ ہی ہے اس میں تمام values کے لیے ہونی چاہیے اس کے اب identity کی ایک example لے لیتے ہیں for example میرے پاس ہے x square minus 5x plus 6 ٹھیک ہے is equal to x minus 2 اور x minus 3 اس میں جو بھی values پوٹ کر دیں آپ x کی جگہ پہ جو بھی values لے لیں ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں 2 ہی لے لیں ٹھیک ہوگی 2 لے 0 لے 1 2 کریں گے left hand side اور right hand side ہمیشہ equal آئے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں 2 کی power whole square ہے minus 5 2 plus 6 اسی طرح سے یہ 2 minus 2 اور 2 minus 3 تو یہ تو ہو گیا 0 ٹھیک ہے کیونکہ 2 میں سے 2 نکال 0 ہو گیا 0 جس کے ساتھ multiply کرے گا تو 0 ہی آج اور یہاں پہ ہو گیا 4 minus 10 اور 6 اور یہ 10 minus 10 یہ بھی 0 ہو گیا مطلب left hand side and right hand side 00 آگئی ہے مطلب اس میں کوئی بھی values پوٹ کریں گے تو یہ true ہی ہوگا left hand side right hand side کے equal ہی آئے گا یہ تھا ریشنل فریکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریشنل فریکشن ایسا فریکشن ریشنل ہوتا ہے ہم نے پہلے اس کی definition بھی پڑھی ہے کہ پی بائی کی فارم میں لکھا جا سکے اب اس میں فریکشن کا وار یوز آیا ہے تو وہ فنکشن کی فارم میں لکھا جا سکے پی او ہیں ریشنل فریکشن ٹھیک ہے اب ریشنل فریکشن ہے یہ جو ہمارے پاس ریشنل ہوتا ہے وہ two types ہوتی ریشنل کی کس طرح سے ریشنل ہے ہمارے پاس ریشنل ہے ایک ہوتا ہے proper ٹھیک ہے proper ریشنل اور دوسرا ہوتا ہے improper ریشنل improper ریشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب proper ریشنل ہمارے پاس کیا ہے کہ اچھا اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ degree کس کو کہتے ہیں for example میں degree کے ایک example لینے لگی ہوں تاکہ سمجھ جا آپ کو میرے پاس ہے f of x is equal to x square plus x plus 2 اب اس میں degree highest power کو ہم کہتے ہیں degree degree highest 2 ہے اس کو ہم کہتے ہیں degree highest power 2 ہے ہمارے پاس اس کو ہم degree کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے کہا ہے ریشنل ہمارے پاس کیا چیز ہے اس میں دیکھیں proper یہ ہے جس میں degree ہے نا ہمارے پاس degree ہے وہ nominator کی degree less than her denominator ہے جو degree ہے ہمارے پاس وہ nominator کی degree less than her denominator ہے ٹھیک ہے degree of denominator ہے تو یہ ہے ہمارے پاس proper rational fractions ٹھیک ہے اب improper rational fractions ہمارے پاس کیا ہے اس میں میں کہوں گی کہ جو ہمارے پاس ہے degree of degree of nominator جو ہے وہ greater than degree of denominator سے ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا ہے جو degree of nominator ہے وہ equal ہو degree of denominator کے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا rational کیا ہے proper اور improper ہے proper میں کیا ہے کہ جو degree ہے nominator کی وہ less than ہونی چاہی ہے denominator سے ٹھیک ہے improper میں کیا ہے وہ greater than بھی ہو سکتی ہے اور equal بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے for example اس کے ایک example لیتے ہیں ہم میرے پاس ہے یہاں پہ کہ f of x f of x is equal to x cube minus 1 over x plus 1 اب اس میں دیکھیں اس کی جو degree ہے ہمارے پاس جو denominator کی ٹھیک ہے وہ 1 اور جو denominator کی degree ہے وہ 3 میں نے یہ ہی کہا تھا نا کہ denominator کی degree ہے وہ less than ہو چاہیئے 3 less than 1 سے یہ یہ definition تھی proper rational کی مطلب اوپر power بڑی ہونے چاہیئے اور denominator میں چھوٹی ہونے چاہیئے تو یہ ہمارے پاس ہے proper rational fractions ہاں اگر ایک اور example لیتے ہیں improper کی میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ میرے پاس degree f of x is equal to x square minus 1 اور x square میں نے یہی کہا تھا کہ degree ہے denominator کی وہ equal ہو degree of denominator کے یہ equal ہوگی اب اس کی ایک اور example لیتے ہیں میں کہتی ہوں کہ f of x is equal to x minus 1 over x square plus 1 اب یہاں پہ دیکھیں degree بڑی آگئی ہے یہی میں نے کہا تھا کہ جو denominator میں ہے degree greater than ہونا چاہیے degree of nominators greater than or degree of denominator سے یہ ہے proper اور improper کا concept next ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے یہ تو students یہ تھا نا کہ improper rational fractions یہی لکھا ہوا ہے کہ degree less than ہونے چاہیے یہ ساتھ example لکھ ہوئی ہے اسی طرح سے next concept ہم اپنا clear کرتے ہیں یہاں پہ concept آتا ہے reducible اور irreducible fractions ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے اب میں ایک example کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ reducible اور irreducible fraction ہمارے پاس کون سا ہے for example میرے پاس ہے ایک example ہے x square minus 1 اس کو میں reduce کر سکتی ہوں یہ factor ہے x square minus 1 اس کو reduce کر سکتی ہوں x plus 1 x minus 1 تو یہ ہمارے پاس reducible fraction ہے اس طرح سے میں کہتی ہوں x square minus 5x اور plus 6 اس کو میں factorization کے ذریعے سے اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتی ہوں x minus 2 اور x minus 3 تو یہ ہمارے پاس reducible ہے اس کو reduce کر سکتے ہیں اب irreducible کی example لیتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ میں کہتی ہوں x square plus 1 کیا اس کو میں reduce کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی یہ irreducible نہیں ہے real numbers کے اندر irreducible ہے یہ real numbers کے اندر sorry irreducible ہے real numbers کے اندر اس کو میں real form میں نہیں لسکتی لیکن یہ complex number کے اندر reducible ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھیں میں نے کیا کہا x square plus 1 یہ ہمارے پاس irreducible ہے اور complex numbers کے اندر یہ reducible ہے ٹھیک ہے real numbers کے اندر نہیں ہے لیکن complex form میں کس طرح سے ہے دیکھتے ہیں x square plus 1 اس کو میں اس طرح سے لیکھ سکتی ہوں x square minus اور minus 1 ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی لیکھ سکتے ہیں x square minus minus 1 کس کے equal ہوتا ہے iota square کے equal ہوتا ہے اور اب اس کو ہم کیونکہ یہ formula بن گیا na a square minus b square اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x plus iota اور x minus iota تو یہ reducible ہے complex number کے اندر لیکن real numbers کے اندر یہ نہیں ہے اس طرح سے ایک اور example لیتے ہیں اس کی reducible کی تو میرے پاس ہے x square minus 2 اب اس کو reduce نہیں کر سکتی اس کو reduce کس طرح سے اب یہ اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتی ہوں x minus اور 2 اور whole square اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ reducible ہے irrational numbers میں ٹھیک ہے irrational numbers کے اندر یہ reducible ہے لیکن real numbers کے اندر یہ نہیں ہے یہ تھا چھوٹا سا concept irreducible کا next ہمارے پاس اس کے کچھ types مطلب cases ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس p of x over q of x into a partial fractions ہو یہ میرے پاس ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ non repeated linear fraction ہے ٹھیک ہے non repeated linear fraction ہے اس کو ہم اس طرح سے لیکھ سکتے ہیں کیونکہ non repeated ہے نا x minus a1 a1 different آئے a1 ہے یہاں پہ a2 a1 up to son an تک a1 a2 equal نہیں ہے اسی طرح سے a2 a3 a3 a4 up to son an یہ کہا ہے non repeated linear fraction پاسٹ کیسے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ p of x over q of x q does not equal to 0 پارشل ہو لیکن اس میں ہم کہتے ہیں non repeated اور linear fraction ہوں پارشل فریکشن کا لیکھنے کا انداز ہے p of x over q a1 denote a1 a2 a3 up to son a1 over x minus a1 کیونکہ ہمارے پاس a1 ہوگا اتنا a1 capital میں ہوگا a2 over x minus a2 up to son an over x minus an اس طرح سے ہم لیکھ سکتے ہیں next ہمارے پاس cases two میں تو q of x has repeated اس میں تھا اس میں کیا تھا ہمارے پاس non repeated اس میں ہے has repeated ہو اور linear fraction ہو repeated میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اس کو x raised to par x minus a raised to par whole raised to par n ہے ٹھیک ہے to whole raised to par n ہے تو اس کو son x minus x minus x minus ہے کیونکہ یہ repeated ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے a x minus a a 2 repeat ہو رہا ہے تو a 2 up to son اب دیکھو میں یہاں پہ ایک example لیتی ہوں کہ میرے پاس 1 over x minus 2 اور q ٹھیک ہے اس طرح سے لے لوں اس کو میں اس طرح repeat ہو رہا ہے اس نے کہا کہ as a whole cube 3 بار آ رہے تو میں یہاں پہ لکھوں گی a 1 over x minus x 2 ٹھیک ہے plus a 2 over x minus 2 ایک دفعہ 1 آگیا as a whole square 2 آگیا اور plus a 3 over x minus 2 cube جتنی اس کی power ہوگی اتنا ہی ہم لیں گے پہلے single میں پھر square میں پھر cube میں اگر 4 time آئے گے تو 5 fourth میں repeated ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم لیں گے پارشل fraction کس طرح سے ہے پی 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 سی کے آکوڑنگ چل رہے ہیں تو case 3 میں ہے ہمارے پاس kyo fact has non repeated irreducible quadratic fraction ہو اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس non repeated irreducible یہ فارم آگی ہمارے پاس یہ والی اس فارم میں ہو فار اگزمپل میں کہتی ہوں میرے پاس ہے 1 over ax square plus 3 تو جتنا جتنی ہمارے پاس power ہوگی نا اتنی ہمارے پاس constant ہوں تو اس کو میں لکھ سکتی ہوں ax plus b over ax square plus 3 ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں یہاں پہ لکھو میں کہتی ہوں کہ میرے پاس ہے one over one over x plus 2 اور ax plus 2 2 لے لیں یا 3 لے لیں ٹھیک یہ چیز ہے اس کو میں کس طرح سے لکھوں گی اس کو میں لکھوں گی کیونکہ یہاں پہ کیا ہے variable کی power 1 ہے ٹھیک ہے فرسٹ والے میں 1 ہے تو a کی constant آئے گا a over x minus 2 اگر یہاں پہ دیکھیں variable کی power 2 ہے تو یہاں پہ دو constant آ جائیں گے b x plus c over ax square plus 3 یہ دو constant آگئے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ has non repeated اور irreducible ہو اور 5 cases میں ہمارے پاس کہ qfx has repeat بھی ہو اور irreducible بھی ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے repeat بھی ہو رہا ہے اور irreducible بھی ہے یہاں پہ یہ example دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ax square plus bx plus c as a whole تھا 1 over ax square plus bx اور plus c یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ 3 تک لیں 2 تک لیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ repeat بھی ہو رہا ہے 2 دفعہ 2 power 2 time لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں power کی شکر میں بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لکھیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لکھیں گے کہ ax plus b ٹھیک ہے over ax square plus bx اور plus c ایک term آگی کیونکہ یہاں پہ as a whole one آگیا ٹھیک ہے پھر c x plus d اور یہاں پہ وہ ہی repeat کر کے یہ والا جائے گا as a whole square میں آ جائے تو اس طرح سے ہم اس کو لکھیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا chapter جو ہے وہ بائن اپ ہو گیا ہے completely ہم نے clear کر لیا ہے اگر پھر بھی کوئی confusion ہو تو پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا کیونکہ چھوٹا سا ٹاپک ہے تو اس لیے میں نے ایک ہی لیکچر کے اندر اس کو وائن اپ کر دیا ہے یہ اس کے کچھ MCQ ہے تو یہ آپ لوگ دیکھئے گا اور بتائیے گا آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کونسی ہے ایک دیکھ چاروں کے چاروں MCQ آپ نے دیکھ نا ہے اچھے سے پھر آپ نے وہاں سے ٹک کر ہے کون سا اس میں سے ٹھیک ہے کنڈیشنل میں کیا تھا کہ کسی ایک کے لیے کسی مطلب مور دن ون کے لیے نہ ہو کچھ سپیسیفک ویلیوز کے لیے وہ ٹریو ہو تو اس میں سپیسیفک ویلیوز پانچ کی اڈینٹری تو نہیں ہے پھر فریکشن میں دیکھیں تو یہ تمام چیز ہو نے آپ لوگ نے 4 mc کو دیکھ نا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ٹک کر رہی ہے تو یہاں سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ میں آپ لوگ کو mc show کروا رہی ہوں تو آپ لوگ یہاں سے دیکھیں کونسپٹ ہمارا کلیر ہو گیا تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی کوئی پرابلم آرہی ہے تو مجھ سے کمنٹ سیشن میں پوچھے گا اگر ہو سکے تو میں آپ لوگ کو mc q کی الگ سے ویڈیو بنا کے سائن کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ نوٹ کر سکرین شورٹ لے لیں یا پھر اور اس کو کپی پیلسن رکھیں اپنے پاس اس کو حل کر دیکھیں یہ just 15 mc q ہے تو آپ لوگ دیکھئے گا تو آسانی سے حل ہو جائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلی کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے اللہ حافظ